اسلام علیکم ناظرین ایک اور انڈرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آج یہ ٹی وی میں ایک خوش شاملی پاکستانی ڈراما ریسٹی میں ہر ٹاپک پر ڈرامے بنا جاتے ہیں ان کو ناصرہ پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ریوینس بیس پاکستانی رومنٹک ڈراماز کے بارے میں بتائیں گے یہ دل میرا 30 اکتوبر 2020 کو ہم ٹی وی پر نشر ہونے والا ڈراما سیریل یہ دل میرا ایک رومنٹک ٹریل پاکستانی ڈراما سیریل ہے اس بہترین ڈرامے کو اپنی بہترین کرانی اور سسپنس کی وجہ سے بہت مقبولیت ملی رشاندار ڈرامے کو فرحت اشتیاب نے لکھا اور احسان تابج نے ڈارٹ کیا اس ڈرامے کے مرضی قداروں میں احد رضا میل، سجد علی اور ادنا سدیگی شامل ہیں اس ڈرامے کی کہانی امان اللہ اور اینا کی زندگی کے گد گھومتی ہے امان اللہ اپنی فیملی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اینا سے شادی کرتا ہے جو ایک بڑے بزنسمن کی اکلوتی بیٹی ہے وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ اس کا باپ فہر سے معصوم لوگوں کا قاتل ہے ان کے زندگی میں بہت مشکلات آتی ہیں کیونکہ امان اپنی ہر تکلیف اور زیادتی کا بدلہ اینا سے لینا چاہتا ہے اس پہ تین ڈرامے کو لکس سائل آوارڈ اور انٹرنیشنل سکین آوارڈ سے بھی نوازا گیا اس پہ تین ڈرامے کی 33 اقصاد نشر کی گئی اور لاس اپیسوڈ کو 915 کے ایزائج بیوز ملے عشقیہ تین فروری 2020 کو ایر ویڈیجیٹل پر نشر ہونے والا ڈرامہ سریل عشقیہ اعتماد دھوکے اور محبت کی بہترین کہانی ہے اس پہ تین ڈرامے کو موسین علی شان علی کھا اور بدر محمود نے ڈیریکٹ کیا اس ڈرامے کے مغزق داروں میں فیروز خان، سبشا خان، آنی آمد اور گوھر رشید شامل ہیں اس ڈرامے کی کہانی دو ایسے لوگوں کے گھنگتی ہے جو بے پناہ محبت کرتے ہیں مگر وہ اپنی محبت کو حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں حمنا اور حمزہ ایک دوسر سے محبت کرتے ہیں مگر حمنا اپنے والدین کو اپنی اس محبت کے بارے میں نہیں بتا پاتی اور اس کے والد اس کا رشتہ کسی حرجے کا تیہ کر دیتے ہیں وہ غصے اور بدلے کی آگ میں حمنا کی بہن سے شادی کر لیتا ہے اس پہ تین ڈرامے کی اٹھائیس ایک ساتھ آنئیر کی گئی تو لانسٹ اپیسوڈ کو دو شایئے چار ملن سے زائد بیوز ملے نمک خرام تین دسمبر دو ہزارت ایس کو ہم ٹی وی پر نشرونے والا ڈراما سے لے نمک خرام ایک بہترین پاکستانی ڈراما سے لے لے اس بہترین ڈرامے کو سکلین عباس نے لکھا اور شاکیر خان نے ڈریکٹ کیا اس ڈرامے کے مقصد داروں میں عمران اشرف، سارا خان، بابر علی، سیتا مارشل، سجابر خان، موسمی جاز اور سلماغ شامل ہیں اس بہترین ڈرامے کی کہانی خاندانی سیاست اور محبت کی کہانیوں سے کافی منفرد ہے انتقام کی ایک ایسی آگ جس سالوں سے اس کے سینے میں دکن ہے اور بھکتانے پر وہ سب کو جلا کر راہ کر دیتا ہے ڈراما سیریل نمک حرام کی کہانی مرید کے گلد گھومتی ہے وہ اپنے خاندانی دشمن امین قریشی کے خلاف انتقام لینے کے لیے دائیس سال سے انتقام کوشش کر رہا ہے وہ امین قریشی کا مفادہ ملازم بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے انتقام لینے کے اسی منصوبے بھی تیار کرتا ہے سنگے مار آٹھ جنوری دو ہزار بائیس کو ہم پیوی پر نشرانے والا ڈراما سیریل سنگے مار ایک بہترین پاکستانی ڈراما سیریل ہے اس بہترین ڈرامے کو مصطفیٰ آخریدی نے لکھا اور سیفی یوٹرین نے ڈریک کیا اس ڈرامے کے مقزے کے داروں میں نمان اجاز سفینہ سعید، آتیخ اسلم، قبراخان، عمرانہ، حانیہ عمر اور زاویار نمان شامل ہیں اس ڈرامے میں قبائلی علاقوں کی روایتوں اور خواتین پر ہونے والے ظلم و زیادتی کی تصویر کشی کی گئی ہے اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ ہمارے علاقوں میں رائے جھوٹی اور فرسودہ رسم و رواد کس طرح ہماری زنگیوں کو تباہ کر دیتی ہیں بہترین ڈرامے کو بہت سے آوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا جن میں سے بیس ٹی وی رائٹر اور بیس ٹی وی ڈریکٹر کا آواز لینے میں کامیاب ہوا ڈراما سیریل سنگیمہ گی چھپیز اقصاد آنیر کی گئی اور لاس اپیسوڈ کو گیارہ ملین سے زائد بیوز ملے خی تین جنوری دو ہزار چوبیس کو جیوٹی پر نشر ہونے والا ڈراما سیریل تھا ایک بہترین پاکستانی ڈراما سیریل ہے اس پہ تین ڈرامے کو سکلین آباز نے لکھا اور سید وجات حسین نے ڈریکٹ کیا اس ڈرامے میں دو قبائلی خاندانوں کی دشمنی دکھائی گئی زمدہ جس کے باپ اور بائیوں کو خاندانی دشمنی کی خاطر کا تردہ دیا جاتا ہے اس کیہرے سن میں کی وجہ سے اس کی والدہ پاگر ہو جاتی ہے اور زمدہ کی شادی زبردستی شخص سے کروا دی جاتی ہے جو اس کے خاندان کا قاتل ہے لیکن زمدہ اس گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے انتقام کو پورا کرتی ہے اور خاموشی سے ایک کے بعد ایک چال چل کے انہیں انکسان پہنچاتی رہتی ہے آپ کے خال میں سے ان سب ڈراموں میں سے بہترین ریوینڈ ڈراما کون سا تھا ان سیکشن میں اپنی رائے کا احساس ضرور کیجئے گا سیکشن میں اپنی رائے کا احساس ضرور کیجئے گا